جانبے دیکھیں کہ سبق نمبر دو ہے یا تا ہا اور نا ٹھیک ہے یا کا مطلب وہ ہوتا ہے میں بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو اور یہ بہت آسان ہے ٹھیک ہے تا کا مطلب ہوتا ہے تم آ کا مطلب ہوتا ہے میں اور نا کا مطلب ہوتا ہے ہم اور تا میں بھی دو ترہاں سے تا ہوتا ہے تا کا مطلب ہوتا ہے تم اور تُو کا مطلب میں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ نے یاد رہنی ہیں اچھا یہ چاروں علامتیں فیل کے شروع میں آتی ہیں ہمیشہ یہ سٹارٹ میں ہوگی جیسے یعلمو تعلیمو ٹھیک ہے ان کی موجودی میں کبھی زمانہ حال اور کبھی زمانہ مستقبل کا ترجمہ کیا جاتا ہے یہ ہر ایک کی تفصیل درد دیل ہے اس کی علامت وہ کیا جاتا ہے کس کا یا کا مطلب وہ اب یہاں بھی دیکھیں یہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے حاکامات ٹھیک ہے اب اس کو کیا کیا ہے یا کمو وہ فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا اب شروع میں کیا آگئے یا یخلو سالہ کاسے یخلو ٹھیک ہے وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا ین سرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا یکولو وہ کہتا ہے یا کہے گا یو ذلو وہ گمراہ کرتا ہے یا کرے گا یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا یہدی وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا یکتلو وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا ٹھیک ہے دونوں میں اس کو ہم یوز کرتے ہیں ایک زمانے کے لئے یوز نہیں کرتے ہیں یس ماغ وہ سنتا ہے یا سنے گا یز لی مو وہ ظلم کرتا ہے یا کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیکس جو ہے وہ آ جاتا ہے ہمارے پاس تا ٹھیک ہے تا جو ہے اس علامت کا تجمع عموما تو تم یا آپ کیا جاتا ہے مثلا اگر یہ شروع میں آئے تو ٹھیک ہے تو ہمیشہ یہ تو تم یا آپ میں کیا جاتا ہے جیسے تسماؤں تو سنتا ہے یا سنے گا تعلموں تو جانتا ہے یا جانے گا تو تی تو دیتا ہے یا دے گا تشاؤں تو چاہتا ہے یا چاہے گا تو امنوں تو ایمان لاتا ہے یا لائے گا تابدوں تو عبادت کرتا ہے یا کرے گا تردقوں تو رس دیتا ہے یا دے گا تسلیموں تو ذن کرتا ہے یا کرے گا تو اگر یہ شروع میں آتا ہے نا تو جاہی دوں اگر شروع میں آتا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم اس کا جو ہے جو ترجمہ ہے وہ تو میں ہی کرتے ہیں آپ میں یا تو میں یا تو میں تو جہاد کرتا یا کرے گا تب پھر تو معاف کرتا یا کرے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ نوٹ آ رہا ہے کبھی تا کا مقوم وہ ایک مہدنس بھی ہوتا ہے قرآن مجید میں تا کا استعمال واحد مہدنس کے علاوہ جمع کے ساتھ بھی بکسرت ہوتا اور اس کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ہوتا مثلا تجری من تحتیح الانحار ٹھیک ہے چلتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں تو یہ دیکھیں تجری چلتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ کیا وہ رب مہدنس من تحتیح الانحار نہریں نہروں کے لیے جو ہے اب یہاں پہ تُو چلتی ہے نہیں آرہا تُو چلتی ہے نہیں آرہا اس انحار یہ جو مہدنس ہے نا نہریں وہ جو کیا کر دی ہیں انحار جو ہیں ان کے لیے یہاں پہ مہدنس تجریح یوز ہوا ہوگا شروع تو اب یہ تُو چلتی ہے نہیں آتا تحتیح الانحار یہاں پہ بھی تا یوز ہو رہا ہے یہاں پہ بھی تا تو یہ واحد مہدنس کے لیے یوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے تا میں تھوڑا سا اور بھی دیکھ لیتے ہیں وَتَّقُوا يَوْمَ اللَّا تَجْزِي نَفْسٌ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَئِيَّ اور تم ڈڑو اس دن سے ٹھیک ہے اس دن سے کہ نہیں کام آئے گا کوئی جان لا تجزی کوئی جان ٹھیک ہے تو یہ نفس کے لیے جو یہاں پہ جو ورڈ یوز ہو رہا ہے نا حرف یوز ہو رہا ہے وہ تا یوز ہو رہا ہے کسی دوسری جان کے پچھ تو تم ڈڑو اس دن کے جس دن کوئی جان دوسری جان کے سوا کوئی جان کسی کے کچھ کام نہیں آتی لا تدرق الابسار نہیں ادراف کر سکتی اس کی آنکھیں تو یہ جو ابسار ہے نا اس کے لیے لا تدرق ٹھیک ہے نہیں ادراف کر سکتی اب یہاں پہ دیکھیں تا اس طرح سے بھی استعمال ہوتا ہے حل تستمیز ظلمات و اندور کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور روشنی یہاں پہ یہ جو ظلمات ایک تو یہی سم ہو گیا ٹھیک ہے دوسرا یہ مولنس ہے ٹھیک ہے اب اس مولنس کے لیے یہاں پہ تستویز ہو رہا ہے کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور روشنی ٹھیک ہے تو اب اس کو دیکھ لیں یہ ایک ایک سیپسنل کیس ہے جو کہ یوز ہوتا ہے تو اس لیے آپ نے تا کے لیے جو ہے وہ پریشانی ہوتا ہے اچھا آ دیکھ لیں کہ آ کا مطلب ہوتا ہے جب بھی جملے کے شروع میں آئے گا ٹھیک ہے اکولو میں کہتا ہوں یا کہوں گا عالمو میں جانتا ہوں یا جانوں گا ادخلو میں داخل ہوتا ہوں یا موں گا اشہدو میں گواہی دیتا ہوں یا دوں گا حجیبو میں قبول کرتا ہوں یا کروں گا عابدو میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا عاؤزو میں بنا مانگتا ہوں یا مانگوں گا اسماؤں میں سنتا ہوں یا سنوں گا اکھرو میں بخشتا ہوں یا بخشوں گا اکھلو کو میں پیدا کرتا ہوں یا کروں گا کبھی آ ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم میں صف سے زیادہ ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے ربکم عالم تمہارا رب زیادہ جان ٹھیک ہے تو اللہ اکبر قبر بڑے کو کہتے ہیں اور اکبر سب سے بڑے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آ جو ہے پیچھے جو آرہا تھا عالم تمہارا رب زیادہ جانتا ربکم عالم تمہارا رب زیادہ جانتا تو یہ زیادہ صف کے زیادہ ہونے کے لئے بھی یود ہوتا ہے اللہ اکبر ٹھیک ہے اللہ سب سے بڑا ہے بے شک تم میں زیادہ عزت والا اللہ کے نصیب ہو ہے تو اب یہاں پہ میں نہیں آئے گا اکرم ٹھیک ہے زیادہ عزت والا اتفاق ہوں جو تم میں زیادہ تقویٰ والا ہے ٹھیک ہے اب میں نہیں آرہا یہاں پہ کیا آرہا ہے زیادہ فَمَنْ أَزْلَمُ مِن مَمْ مَنَعَا پس کون بڑا ظالم ہے اَزْلَمْ ٹھیک ہے کون بڑا ظالم ہے اس سے جو منع کرے مساجد اللہ اللہ کی مسجد ٹھیک ہے یہ ہم نے سورس الباقرہ میں پیچھے پڑا تھا نا کہ اللہ کی مسجدوں سے کون منع کرتا ہے اس سے بڑا کون ہے ظالم اور اللہ کی مسجدوں سے کون منع کرتا ہے وہ جو دین کو فرقے فرقے کرتے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں نہیں اس والی مسجد میں نہیں اس والی مسجد میں یہ والا مسلک نہیں تو وہ والا مسلک ٹھیک ہے پھر مسلکوں کی جنگ ہوتی ہے فرقوں کی جنگ ہوتی ہے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں کو کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ اللہ کی مسجدوں کو غیر آباد نہ کرو ٹھیک ہے تو پس کون ہے بڑا ظالم جو منع کرے اللہ کی مسجد ٹھیک ہے تو اللہ کے گھر جانے سے اللہ کے کام کرنے سے لوگوں کو منع مت کرو اتنا اتنی confusion create نہ کرو کہ لوگ دین سے متنفر ہوتے ہیں دین تو بہت اثان ہے اچھا جی یہ نہ جو ہے یہ دو یا دو سے زیادہ مذکر مونس کے لئے اور ترجمہ ہم کیا جاتا تھے کہ نہ کا مطلب ہوتا ہی ہم ہے تو یہ کس کے لئے ہوگا ٹھیک ہے تو جو عربی ہے نا عربی زبان اس کے اندر جو ہے نا واحد ہوتا ہے واحد جمع اور ایک تصنیہ بھی ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دو اس لئے انہوں نے یہاں بھی لکھا ہوا ہے یا تو وہ تصنیہ ہوتے ہیں یا وہ جمع ہوتا ہے دو کو تصنیہ کہا جاتا ہے ہم تو اردو میں واحد جمع پڑھتے ہیں نا سنگلر بولرز پڑھتے ہیں ایرابک میں تصنیہ اور جمع ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ واحد پھر تصنیہ اور پھر جمع دو سے زیادہ کو جمع گیتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ نہ شروع میں آ گیا ہم مدد مانگتے ہیں یا مانگیں گے نرزکو ہم رزک دیتے ہیں یا دیں گے نفلو ہم پیدا کرتے ہیں یا کریں گے نامدو ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے اچھا جی نسماؤ ہم سنتے ہیں یا سنیں گے نظلمو ہم ظلم کرتے ہیں یا کریں گے نفلو ہم معاف کرتے ہیں یا کریں گے ننسرو ہم مدد کرتے ہیں یا کریں گے نفلو ہم کہتے ہیں یا کہیں گے نشکرو ہم شکر ادا کرتے ہیں یا کریں گے اچھا جی اب یہاں پہ دیکھیں کہ اگر ان چار علامتوں پر پیش ہو آخری ہرٹ سے پہلے زبر ہو تو ترجمہ میں کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا مفہوم ہوتا ہے مثلا یکھلکو وہ پیدا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا اتنا بہت ہے چلیں بس کافی ہے اب اس کی تھوڑی چی پریکٹس کر لیتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے کرنے کا کام دے آسمہ بس کر دے میرا خیال ہے اتنا کافی ہے آنٹی بس ہومگ دے گے میم یہ پی ڈی ایف میں ہے اس کو بھی سان کیجئے گا